مسلمانوں سمھل جاؤ سمھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جھلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلوز کے ساحل پر مسلمہ پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے تین سو جہاں سے تین سو تیرا چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا اسی طرح کا بیان اور ہم دونات اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ تیسرا پیغام جو پورے جلسے کا خلاصہ ہے آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں اگر اسی دھیان سے سننیں گے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ اسی دھیان سے سنیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ مجمع ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی شروع ہوا ہے اللہ آپ کے جذبات کی قدر فرمائے دھیان دیجئے گا میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں بادشاہ نے پوچھا ہے آدمی موت سے کیوں گھبراتا ہے اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوگا کون سا آدمی عزت والا ہے کون سا عمل افضل ہے کون سی دعا افضل ہے کون سی دعا افضل ہے کون سا عمل افضل ہے اقل مند آدمی کون ہے بے وقوف کون ہے آپ اس نصیحت کو سننے کے لئے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آدمی موت سے کیوں گھبراتا ہے آپ دیکھیں گے بیس سال کے اسی سال کے اسی سال کے بوڑھے کو بھی اگر کہہ دیں گے آپ یہ مرتا بھی نہیں تو برا مان لیتے ہیں برا مان لیتے ہیں زندگی ہر ایک کو پیاری ہے لیکن آدمی موت سے کیوں ڈرتا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں آخرت کو برباد کیا ہے دنیا کو آباد کیا ہے جب آبادی سے آدمی بربادی کی طرف جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے اس لیے دنیا چھوڑتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے آدمی اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوگا بھگوڑے ہوئے گلام کی طرح آئے گا اگر نافرمان ہوگا مسافر کی طرح آئے گا اگر نیک ہوگا آپ کا بچہ پنجاب جاتا ہے لدھیانہ جاتا ہے کمانے کے لئے جب وہ آنے والا ہوتا تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بچہ واپس آ رہا ہے جب آدمی نیک ہوگا اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ کو بھی اسی طرح خوشی ہوگی لیکن آپ کا بچہ بھاگ گیا ہے کوئی گلتی کر کے گھر سے بھاگ گیا ہے جب وہ گھر واپس لوٹتا تو اس کو کتنا ڈر لگتا ہے جب آدمی نافرمان ہوتا ہے تو اللہ کے پاس جاتے ہوئے اسی طرح ڈرتا اکل مند عزت والا آدمی کون ہے عزت والا آدمی وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے جس کی اقل اچھی ہے یہ عزت والا آدمی ہے سب سے افضل عمل کیا ہے آپ نماز کی پابندی کیجئے فرض کی پابندی کیجئے حلال کو پکڑیے حرام کو چھوڑ دیجئے اس سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں ایک آدمی کو کہا جائے یہ رسی ہے اس پر چل کر کے دکھاؤ دکھا دے گا ایک آدمی سے کہا جائے کہ ایک پیر سے سیکل چلا کر کے دکھاؤ دکھا دے گا کرتب دکھا دے گا لیکن اگر اس سے کہیے کہ حرام کو چھوڑو حلال کو پکڑو آسان نہیں ہے حلال کو پکڑنا حلال کو چھوڑنا حرام کو چھوڑنا ایسے ہی ہے جیسے آگ کو مٹھی میں لینا لیکن کامیابی اسی وقت ملے گی جب آدمی حرام کو چھوڑے حلال کو پکڑے خاص بات کو یاد رکھئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو آپ نے ہزار محنت کیا دعا قبول نہیں ہوئی دعا کیسے قبول ہوگی میں راز بتا رہا ہوں کسی غریب کو پیسہ دے دیجئے اس سے کہیے تم دعا کرو آپ نے اس پر احسان کیا جب وہ دعا کرے گا ادھر دعا ہوگی اور ادھر دعا قبول ہوگی خاص بات کو یاد رکھئے خاص بات کو یاد رکھئے مسلمان میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں کون آدمی اکل مند ہے آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں اتنا بڑا مجمع ہے کون اکل مند ہے کون بے وقوف ہے آپ کو سن کر کہہ رہت ہوگی اکل مند وہ ہے جو خدا کی مان رہا ہے خدا کی طرف دوسرے کو بلا رہا ہے بے وقوف کون ہے جو اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے ظالم بھائی کی مدد کر رہا ہے اس کی دنیا تو بن جائے گی لیکن ہماری آخرت برباد ہو جائے گی بادشاہ کے دربار میں فوزیل بھی نیاز ہے بادشاہ سے کہا کہ رک جائیے آپ کیا چاہتے ہیں تو کہا کہ میں نجات چاہتا ہوں دنیا میں میری کرسی باقی رہے مجھ کو آخرت میں جنت ملے تو کہا کہ صرف چار کام کرنے پڑیں گے جتنے بوڑھے ہیں ان سب کو اپنے باپ کی طرح سمجھو جتنے جوان ہیں ان سب کو اپنے بھائی کی طرح سمجھو جتنے چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو سارے مسلمان کے لیے پسند کرو کرسی بھی یہاں بچے لیے گی جنت بھی وہاں مل جائے گا رستم اپنے درباری سے کہتا ہے ہماری تعداد تین لاکھ ہے مسلمان تیس ہزار ہم گالب نہیں آتے مسلمان گالب آ جاتے راز کیا ہے تو رستم کے درباری نے کہا مسلمان تمہاری جورو بیٹی پر بری نگاہ نہیں اٹھاتے مسلمان نافرمان نہیں ہیں شرابی نہیں ہیں مسلمان رات بھر سوتے نہیں رہتے رات میں عبادت کرتے ہیں دن میں خدوت کرتے ہیں اس لیے مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں اور تین لاکھ پر غالب آ جاتے ہیں بادشاہ کی سواری جا رہی تھی ہٹنے کے لیے کہا ایک آدمی دیر سے ہٹا اس کو وزیر نے کورا مار دیا اور اس نے جوتا کھولا اس کے سر پر مار دیا بادشاہ کی عدالت میں بس لہا گیا کہ اس نے مجھے جوتا مارا کہا کہ کیا چاہتے ہو کہا کہ وزیر کو اس نے جوتا مارا اس کو سزا ملنی چاہیے کہا کہاں کا رہنے والا ہے کہاں مکہ کا رہنے والا ہے کہاں کہ مکہ کا رہنے والا اس نے تمہیں جوتا مارا اس کو سزا دینا چاہتے ہو اگر اس نے مجھے جوتا مارا ہوتا تو میں اس کے جوتے کو سر پر اٹھا لیتا کیوں وہ مکہ کا رہنے والا ہے میرے نبی کے شہر کا رہنے والا ہے آخری مثال دے رہا ہوں پیغام کو ختم کر رہا ہوں بیٹا باپ کے پاس بیٹا ہوا ہے کہتا کہ فلان عالم میں یہ عیب ہے فلان عالم میں وہ عیب ہے فلان عالم میں یہ بیماری ہے فلان عالم میں وہ بیماری ہے باپ نے تین نصیحت کی ہے ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا آپ کا بھی بیٹا عالم کے کیڑے نکال سکتا ہے یہ نصیحت آپ کو بھی کام آ سکتی ہے تو باپ نے کہا کہ بیٹا ایک عالم قائب نکالوگے دوسرے عالم کو تلاش کروگے علم سے بھی محروم ہو جاؤگے اور گمراہ ہو جاؤگے کپڑے کی دکان میں اگر کوئی آئے تو اس کو قیمت دینی پڑتی ہے تب پیسہ ملتا ہے اگر وہ قیمت نہ دے تو کپڑا نہیں ملتا عالم کے پاس کوئی اگر علم لینے کے لیے آئے تو پہلے محبت دے گا تب اس کو علم مل آقا غلام سے پوچھ رہا ہے تمہارا نام کیا ہے کہا کہ جو نام مالک دے دے کہا تمہارا کپڑا کیا ہوگا کہا جو مالک پہنا دے کہا تمہارا کھانا کیا ہوگا کہا جو مالک کھلا دے کہا تمہاری بھی کوئی خواہش ہے کہ نہیں کہا اگر میری خواہش ہوتی میری اپنی پسند ہوتی اپنی پسند کا میرا کھانا ہوتا تو میں بھی آقا ہوتا غلام نہیں ہوتا آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں اس کو آپ لوگ دھیان سے سنیے گا بہت پیارا نمون آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں اللہ کے رسول کے پاس ایک جوان کھڑا ہے لالچ میں کھڑا ہے کہ حضور کا سر لے کر کے مجھے پہنچنا ہے سو اونٹ ملیں گے اللہ نے دیکھا کہ جوان کی نیت ٹھیک نہیں ہے یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے جوان تمہارا نام کیا ہے کہا میرا نام برائدہ ہے برائدہ تمہارا نام ہے نام اچھا ہے انشاءاللہ تمہارا کام اچھا ہوگا میرا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا پوچھا کہ تم کس خاندان سے ہو کہ میرے خاندان کا نام بنو اسلم ہے کہا کہ ہم سلامت اور محفوظ ہو گئے ہمارا نقصان نہیں ہوگا جوان سے پوچھا کہ تمہارے خاندان کا کون سی شاخ ہے کس خاندان سے ہو خاندان کی کس شاخ سے ہو کہ بنو سہم سے ہوں تو کہا تمہیں اسلام میں حصہ ملے گا نبی کی طرف سے یہ جملہ نکلا دعا نکلی جو جوان قطر کرنے کے لئے آیا تھا اپنے ستر ساتھیوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں اگر آپ دارو پیتے ہیں دارو چھوڑ دیجئے اگر دارو نہیں چھوائیں گے آپ کے اولاد بھی دارو نہیں چھوڑے گی آپ تاش کھیلتے ہیں چھوڑ دیجئے کھیلتے تھے جب تک اولاد نہیں تھی اولاد ہو گئی ہے تاش چھوڑ دیجئے ورنہ آپ کے اولاد بھی تاش کھیلے گی آپ جوہ کھیلتے ہیں سود کھاتے ہیں چھوڑ دیجئے جب تک کھایا تب تک کھایا لیکن جب اولاد ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے اگر آپ نہیں چھوڑیں گے آپ کی اولاد بھی نہیں چھوڑے گی اگر ببول بوئیں گے تو عام کھانے کو نہیں ملے گا بڑے موزی کو مارا نفس ام مارا کو گھر مارا نہ ہنگو ازدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے ہوئے نام وربے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے دیان دیجئے گا بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کہا رہا ہوں مسلمانوں کا چہرہ دیکھ لیجئے کہ مسلمان سماج میں کیا ہیں نام کے مسلمان ہیں کام کے مسلمان نہیں ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے رمضان میں نماز پڑھیں گے جمعہ میں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جمعہ جمعہ نمازیہ کے لئے تو بولا جا رہا ہے سنیچر کو گول کر دیں گے تو آکے سسور پڑھیں گے آپ کے ذرا دھیان دکھئے گا بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں بادشاہ کے دربار میں کرتب دکھانے والا آیا سوئی کو گاڑ کر کے دھاگہ پھیکا ناک سے دھاگہ پاس کر دیا لوگ تالی بجاتے ہیں وہاں صاحب کیا کرتب دکھایا بادشاہ نے کہا کہ دس روپیہ انعام دو دس جوتے مارو اب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے انعام تو سوج میں آتا ہے کہ کرتب دکھایا سوئی کو گاڑا دھاگہ پھیکا اس پار سے اس پار کر دیا دس روپے انعام میں مل لہا ہے لیکن دس جوتے کیوں پڑھ رہے ہیں تو کہا کہ یہ نالائک اگر علم میں محنت کرتا تو کتنا بڑا آدمی ہوتا ہنر میں محنت کرتا تو کتنا بڑا آدمی ہوتا ایک فضول کام کے لیے اس نے زندگی کو برباد کیا دس روپے انعام میں دو دس جوتے مارو مسلمان ہو کر کے دودھ بیچ رہا ہے اور قسم کھا کر کے کہہ رہا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا جبکہ ایک کلو دودھ میں پانچ کلو پانی ملا کر کے بیچ رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے لوگوں سے کہتا ہے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں دودھ میں پانی نہیں ملاتا کہا کہ جھوٹ آدمی چوری بھی کرتے ہو سینہ زوری کرتے ہو دودھ میں پانی ملاتے ہوئے دیکھا گیا ہے دیکھو پانی بلکل چھر چھر دودھ ہے پانی زیادہ ہے دودھ کم ہے تو کیا کہتا ہے میں پانی میں دودھ ملاتا ہوں دودھ میں پانی نہیں ملاتا تیسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا تیسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا رمضان کا مہینہ آیا ایک حافظ صاحب کا انتظام ہو گیا کہ آپ کو ترابی پڑھانی اس کو قرآن یاد ہی نہیں تھا دائیں بائیں پڑھ دیا کہا مٹھائی بھٹو قرآن ختم ہو گیا ایک آدمی کو پوری بستی میں سورہ یاسین یاد تھی اس نے کہا کہ حافظ صاحب آپ نے یاسین تو پڑھی نہیں کہا کہ بات تو آپ نے ٹھیک کہا یاسین مردے پر پڑھی جاتی ہے نماز میں نہیں پڑھی جاتی ہے لوگ ہستے ہیں جو پیشاتی ہے یہ حالت کبھی لوگ ہستے ہیں جو پیشاتی ہے یہ حالت کبھی من تُرا حاجی بگو یم تُم را حاجی بگو لیکن اخلاقی نظر سے اس سے بہتر ہے یہ من تُرا پاجی بگو یم تُم را پاجی بگو بے ہونر ہو کر جو بیٹھو تانے حالی سنو باہ ہونر ہو کر جو چمکو قوم کی گالی سنو ہم کو تو شیخِ طریقت سے یہی ملتی دعا ہم کو تو شیخِ طریقت نے یہی دی ہے سلا شیخ بن کے بیٹھ جاؤ ڈٹھ کے قوالی سنو قوالی سننے والے ہاتھ اڑھا دیجئے یہ دیکھیں ذرا دھیان دیجئے گا آپ کا ایک تہائی جلسہ نکل جانے کے بعد بھی آپ لوگ دماغ سے بیدار نہیں بچوں کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں بچے کو ڈاکٹر بنائیے کوئی برائی نہیں ہے پروفیسر بنائیے کوئی برائی نہیں ہے لیکن پہلے مسلمان بنائیے بنائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کمارے لوگ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اپنے بچے کو مسلمان بنائے دیوی کا مو نہیں دیکھا بال بچہ کہاں سے ہوگا ذرا دھیان دکھئے گا بچے کے لئے تین کام کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے بچے کے لئے اچھی ماں سے نکاح کرنا پڑتا ہے جب آپ کو اچھا بچہ چاہیے تو اچھی عورت سے نکاح کیجئے تب ہی آپ کو اچھا بچہ ملے گا اگر آپ نے پیسے پر شادی کر لیا ناچ کرنے والی دانس کرنے والی موبائل باز فلم باز فلمی ہیروین سے آپ نے شادی کیا تو ببول بویا ہے عام کاٹنے کو نہیں ملے گا ہمارے جوان بڑی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں آپ کو اگر اچھا بچہ چاہیے تو نیک عورت سے شادی کیجئے دوسرا کام بچہ جب پیدا ہو جائے تو بچے کے سامنے میاں بیوی جھگڑا مت کیجئے گا میاں بیوی بچے کے سامنے موبائل مت دیکھئے گا آپ سمجھتے کہ یہ چھوٹا ہے کچھ نہیں سمجھتا ہے لیکن قوے سے زیادہ قوے کا بچہ چلاک ہوتا ہے آپ کو تو موبائل چلانا آتا نہیں ہے آپ کا بچہ ایک نمبر کا ماسٹر ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا بچہ کچھ نہیں سمجھتا بچہ مشین ہے اس کے دماغ میں سب بیٹھ رہا ہے میاں بیوی جھگڑا کریں گے بچے کے سامنے بچہ نظر سے گرا دے گا جوانی میں قدر نہیں کرے گا بڑھاپے میں عزت نہیں دے گا تیسری بات کو ذرا دھیان میں رکھئے گا بچہ آپ کا موبائل چلائے گا اس کا دماغ صاف نہیں ہوگا دل پاک نہیں ہوگا کبھی ترقی نہیں کر سکتا اس لئے اگر آپ کا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا ہے خود بچہ کے موبائل چھوڑ دیجئے خود موبائل چھوڑ دیجئے موبائل چھوڑ دیجئے آپ خود چھوڑ دیجئے آپ کا بچہ موبائل سے دور ہو جائے گا جب تک دور نہیں ہوگا پڑھ لکھ کر کے نہیں دے گا دھوکہ دے گا آپ تو سوچیں کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے لیکن پڑ کر کے نہیں دے گا تیسری بات کو یاد رکھئے بچے کو ڈانٹیے بھی ماریے بھی لیکن ماریے گصے کے وقت میں مت ماریے گا ڈانٹیے محبت کے وقت میں محبت کیجئے لیکن بچے کو بات بات پر مت ماریے گا بچے کو اگر بات بات پر ماریں گے تو آپ کو تین نقصان اٹھانے پڑیں گے آپ کے بچے کا دماغ کمزور ہو جائے گا ڈل کمزور ہو جائے گا بعد بعد پر بھولے گا سبق یا بھی نہیں ہوگا اور بچہ بے شرم اور بے حیاء ہو جائے گا ترقی نہیں کرے گا ایک بات کو دھرہ دھیان میں رکھئے گا اسکول بعد میں بھیجنا ہے پہلے مدرسہ مدرسے میں آپ قرآن پڑھا لیجئے اردو پڑھا لیجئے اس کے بعد جہاں بھیجنا ہے بھیجئے اگر آپ نے اسکول ڈالیکٹیں بھیج دیا مدرسے میں نہیں بھیجا تو کیا ہوگا میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں انگریز تو بن جائے گا مسلمان نہیں بنے گا آپ نے وسیم رزوی کا نام سنا ہے کیا نام ہے وسیم رزوی کیا تھا مسلمان تھا مسلمان میں کون تھا شیعہ تھا ابھی کیا ہے مرتد ہو گیا نبی کے خلاف ہو گیا قرآن کے خلاف ہو گیا اور وسیعت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا دفن مت کرنا ہوں یہ کس کا نتیجہ ہے مدرسے میں نہیں گیا اسکول میں گیا قرآن اور اردو کی تعلیم نہیں ملی دین سے بھی چلا گیا دنیا سے بھی گیا دین سے بھی گیا ماشٹر صاحب کے پاس بچہ پڑھنے کے لئے نہیں آ رہا ہے تو ماشٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کا بچہ کیوں نہیں آتا ہے کہا کہ میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے پندرہ پارے ہوئے ہیں جب پندرہ پارہ مکمل کر لے گا تب جائے گا اسکول تو کہا پندرہ پارے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگا تو کہا دو سال لگا تو ماشٹر صاحب کو دیکھئے کیا کہتے ہیں یہ ماشٹر وہی تھے جس کو اسکول کی ہوا لگی تھی مدرسے کی ہوا نہیں لگی تھی کہ تم نے دو سال مدرسے میں رکھا بچے کو صرف قرآن پڑھا اسکول نہیں آیا دو سال برباد ہو گئے اور اگر اسکول میں داخل نہیں کرو گے تو چار سال برباد ہو جائیں گے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں بچے کو بعد میں اسکول میں داخل کرنا ہے پہلے مدرسے میں داخل کر کے مسلمان بنانا ہے ہاتھ اڑھا دیئے انشاءاللہ دو مثال پر پیغام ختم کرتا ہوں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کہ بیٹا محنت کرو دنیا میں لیکن جتنا دنیا میں رہنا ہے عبادت کرو اللہ کی اتنی جتنا تم اللہ کے محتاج ہو بیٹا گناہ پر جرت مت کرنا انگلی کو آگ میں رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پورے جسم کو جہنم میں کیوں ڈال رہے ہو بیٹا گناہ وہاں کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے خدا تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے جعفر صادق نے کہا آپ اپنے بیٹے کو کامیاب کرنا چاہتے تو اس کو نصیحت کیجئے کہ بیٹا پانچ آدمی سے دوستی مت کرو پانچ آدمی سے بیٹا آپ کا دوستی کرے گا کبھی ترقی نہیں کرے گا وہ تو کوئے میں گئے آپ کے بچے کو بھی کوئے میں گرا دے گا پانچ آدمی کون ہے بیٹے سے کہیے جھوٹے آدمی سے دوستی نہ کرے جھوٹا آدمی قریب کو دور دور کو قریب بتاتا ہے بیٹے کو کہیے گا نافرمان سے دوستی نہ کرے نافرمان سے دوستی کرنے پر آپ کے بیٹے کو وہ ایک لکمے میں بیس جالے گا بیٹے سے کہیے بے وقوف سے دوستی مت کرنا بے وقوف سے اگر دوستی کرو گے تو اس کی تمہیں فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائے گا بخیل سے دوستی مت کرنا جب تمہیں مصیبت ہوگی تو وہ ہاتھ کھیچ لے گا تمہاری مدد نہیں کرے گا رشتہ توڑنے والے سے دوستی مت کرنا وہ تو خود برباد ہے تمہیں بھی برباد کر دے گا تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا تینوں آدمی کی بیوی کا نام بچہ نے پوچھ لیا تھا کہ تینوں آدمی کی جو بیوی ہے اس کا نام کیا ہے اس کے باپ کا نام کیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تاج کھیلا جا رہا ہے کہ جو جیتے گا اس کو پانچ سو روپے ہی نام ملے گا جو ہارے گا اس کو پانچ سو روپے ہی نام دینا پڑے گا اس میں ایک بچہ ہے تین جوان بیٹھے ہوئے ہیں آج کے سماج میں یہ عام ہو گیا ہے کہ جوان خود فلم دیکھ رہا ہے اور بچے کو بٹھا کر کے دکھاتا ہے تاکہ ہم تو برباد ہوئے تم بھی برباد ہو جائے آج وہی حال ہو گیا ہے سماج کا تین جوان بیٹھے ہوئے ہیں تاج کھیل لہے ہیں اس میں بچہ بیٹھا ہوا ہے ایک جوان کہتا ہے کہ دیکھو بھائی ہم لوگ جھوٹ بولیں گے دوسرا آدمی جھوٹ کو کٹے گا اگر کٹ نہیں سکا تو ہار جائے گا اگر کٹے گا تو جیت جائے گا تو ایک آدمی نے جھوٹ بولا کہ میرے دادا کو ایک بھینس تھی اتنا دودھ دیتی تھی اتنا دودھ دیتی کہ پورا زلہ کا آدمی کھر کھتا تھا تو اس کے جھوٹ کو کٹنے والے نے کٹا وہ برکت کا زمانہ تھا اس لیے اتنا دودھ بھینس دیتی ہوگی اتنے لوگ کھر کھا لیتے ہو دوسرا آدمی جھوٹ بولا کہ میرے دادا کو ایسی بھینس تھی اتنا پشاپ کرتی تھی اتنا پشاپ کرتی تھی کہ ندی بہتی تھی کہا کہ جب اتنا دودھ دیتی تھی تو اتنا پشاپ بھی کرتی ہوگی اس کا جھوٹ بھی کٹ گیا تیسرا آدمی جھوٹ بولتا ہے تاش کھلنے میں جھوٹ کو کٹنا ہے جیتنا ہے تیسرا آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ میرے دادا کے پاس ایک لگا تھا جب بارش کی ضرورت ہوتی تھی آسمان سے سٹا دیتا تھا اور پانی جھاڑ لیتا تھا چوتھے آدمی نے کہا کہ اتنا بڑا لگا تمہارا دادا کہاں رکھتا تھا کہا کہ تمہارے دادا کے استبل میں رکھتا تھا اب باری آئی چھوٹے بچے کی تینوں تھار گئے ہیں تینوں جیت نہیں پائے اب بچہ آیا بچہ کس طرح تھگائی کر رہا ہے باپ اگر اٹھنی ہے تو بچہ روپیہ ہے ذرا دھیان دکھئے گا بچہ بیٹھا ہوا ہے اب بچہ کی باری آئی تو وہ کہتا ہے کہ میرا بچپن میں نکاح ہو گیا میری بیوی چھوڑ کر کے بھاگ گئی اس کا یہ گھر ہے اس کا یہ نام ہے اس کے باپ کا یہ نام ہے آئیے اسی کی بیوی تھی بچہ کہتا ہے میری دوسری شادی ہوئی وہ بیوی چھوڑ کر کے مجھ کو بھاگ گئی اس کا یہ نام ہے اس کے باپ کا یہ نام ہے وہ دوسرے کی بیوی تھی بچہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرا نکاح کیا میری بیوی چھوڑ کر کے بھاگ گئی اس کا نام یہ ہے اس کے باپ کا نام یہ ہے وہ تیسرے کی بیوی تھی اب بچہ تینوں کو فسا کر کے کہتا ہے اگر میں سچ بول لہا ہوں تو تینوں عورت کو میرے حوالے کرو میں لے کر کے سوسرال جاؤں گا اپنے باپ کے یہاں جاؤں گا اگر جھوٹ بول لہا ہوں تو میرے جھوٹ کو کٹ کر کے دکھاؤ اگر کٹ نہیں سکتے تو پانچ سو روپے نکالو جو پانچ سو روپے جیتنے کے لئے آئے تھے وہ پانچ سو روپے دے کر کے بچے سے ہاتھ دو بیٹھے بچہ اگر آپ کا اٹھنی ہے اس کا بطلب ہے کہ باپ چونی ہے اور اگر بچے کو آپ غلط ماحول سے دور نہیں کیا خود غلط ماحول میں رہے تو آپ کیا آپ نے تو تھانا کو تھگا ہے آپ کا بچہ پورے زلہ کو تھگ لے گا اور بچے کا قصور نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں ڈھول بجا رہے ہیں تو بچہ ڈانس کر رہا ہے اگر آپ ڈھول نہیں بجاتے تو آپ کا بچہ ڈانس نہیں کرتا بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے آنکھوں کا نور ہے ہے لطف زندگی کا تو دل کا سرور ہے دل کا سرور ہے گھر میں اسی قدم سے ہے ہر سمت روشنی ہر سمت روشنی نازہ ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے ماں کو غرور ہے البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہو نہ ہار بیٹا ہو نہ ہار ماں الہرنے کیوں پہ برائی سے دور ہے برائی سے دور ہے لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا پھر بھی خوشی اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے خوشی کا قصور ہے عورتوں کے حوالے سے پیغام سنانے کے لئے جا رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آدھا سے زیادہ جلسہ نکال چکے ہیں آپ تھوڑا سا جلسہ میرے حصے کا باقی رہ گیا ہے آپ کو مبارک بادی دیتا ہوں آپ نے تازہ دم سنا ہے اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے آپ کی گھر کی بیماری کو دور فرمائے دھیان دیجئے گا میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں مسلمان آج نام کا ہے کام کا مسلمان نہیں ہے لکھنوں میں کمیٹی بیٹھی کہ مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے تو مسلمان کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمان کو ترقی اس لئے نہیں ہے کہ اسلام کو پکڑے ہوا ہے اسلام کو جب چھوڑ دے گا تو ترقی ہو جائے گی کہا کہ وہ کیسے تم کہہ رہے ہو کہا کہ سود کو اسلام حرام کرتا ہے اور سود کو جب تک نہیں پکڑیں گے ترقی نہیں ہوگی اسلام کو نقصان دوسرے نے نہیں پہنچایا مسلمان نے پہنچایا ایک انگریس مسلمان ہونا چاہ رہا ہے تو کسی مسلمان سے پوچھتا ہے کہ اسلام قبول کرلوں کہا کہے کے لئے اسلام قبول کروگے پہلے ہی سے دس بدماش موجود ہیں اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو ایک اور کا اضافہ ہو جائے گا گیر نے نقصان نہیں پہنچایا اسلام کو مسلمان نے نقصان پہنچایا جلسے میں تقریر ہو رہی تھی کہا جا رہا تھا کہ اسلام کیسا ہے تو کہا کہ اسلام کیسا ہے بیوہ عورت کی طرح ہے بیوہ عورت کا شوہر مر گیا تو وہ بے سہارا ہو جاتی ہے اسلام تو ہے لیکن مسلمانوں نے چھوڑ دیا اسلام بے سہارا ہو گیا اسلام کی مثال کیسی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا آج اسلام کو کیسا بنا دیا ہے آپ کو سن کر کہہ رت ہوگی بہت خوبصورت بیوی ہے لیکن شوہر نابی نہ ہے وہ عورت افسوس کرتی ہے کہ میرے حسن کو دیکھنے والا شوہر تو ہے لیکن آنکھ ہی نہیں ہے یہی حال ہے اسلام تو خوبصورت ہے لیکن مسلمانوں نے اسلام کی عزت ہی چھوڑ دیا ایک عیسائی عورت آواز سنتی ہے مزید سے آزان کی صدا لگتی ہے آواز سنتی ہے تو شوہر باپ سے پوچھتی ہے ابا یہ کیسی آواز ہے کہا کہ اسلام میں آزان دی جاتی ہے وہی آواز ہے کہا کہ بہت پیاری آواز ہے اتنی پیاری آواز ہے اسلام کتنا پیارا ہوگا باپ نے سوچا کہ یہ تو مسلمان ہو جائے گی موزن کو بدل دیا کمیٹی سے جا کر کہا کہ اس اللو کے پتھا موزن کو نکالو باہر نکالو جب وہ موزن نکل گیا تو دوسرا موزن لائے گیا جو گونگا تھا جب آزان دیتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ ملک الموت آگئے ہیں روح کم ذکرنے کے لئے اب وہ لڑکی باپ سے پوچھتی کہ ابا حضور یہ کیا ہو رہا ہے یہ آزان ہو رہی ہے کہ اب موت کا اعلان ہو رہا ہے کہا کہ موزن کی آزان ہے تو بیٹی کہتی ہے کہ میں اسلام لانا چاہتی تھی اب اسلام قبول نہیں کروں گی اب باپ خوش ہو گیا کہ میری بیٹی تو اب اسلام لانے سے رہ گئی مٹھائی لے کر کے موزن صاحب کے پاس آئے کہا یہ میرا حدیعہ ہے میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں میری بیٹی میرے ہاتھ سے جا رہی ہے جا رہی تھی آپ کی آزان کی وجہ سے بچ گئی یہ موزن سوچ رہے ہیں کہ وہ صاحب میں کتنی پیاری آزان دیتا ہوں مسلمان کو دیکھ کر کے آج گئی ہم سے نفرت کرتے ہیں کہ جھوٹا اگر مسلمان ہے تو ایسے اسلام کے ہم کو ضرورت نہیں ہے آخری مثال دے رہا ہوں پیغام کو ختم کر رہا ہوں سچا پکا مسلمان بننا ہے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ دلی مسجد جس کو آپ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں اس مسجد کا نام کیا ہے قوت الاسلام جامعہ مسجد دلی جو اس کو آپ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں اس مسجد کا نام ہے قوت الاسلام آپ دیکھیں گے اس کے گیٹ پر بہت سارے فقیر بیٹھے رہتے ہیں اس کے گیٹ پر بہت سارے فقیر بیٹھے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو مسلمان فقیر بیٹھا ہوا ہے بھیک مانگنے کے لئے انگریز آیا مسجد کو دیکھنے کے لئے گیا تو تھیلی اس کی چھوٹ گئی وہ چلا گیا یہ گریب اس کو لے کر کے اس کی حفاظت کر رہا ہے کئی مہینے کے بعد جب انگریز واپس آیا اس مسلمان نے وہ تھیلی واپس کر دی تو انگریز کہتا کتنا بڑا بے وقوف ہے اس میں تو لاکھوں کی دولت تھی اگر رکھ لیتا تو مالا مال ہو جاتا تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تم نے لے کر کے واپس کیوں کر دیا تو اس مسلمان کا جواب سنیے بننا ہے تو ایسا مسلمان بننا ہے انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے دھیان دیجئے گا اس مسلمان کا جواب سنیے کہ تم انگریز ہو تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو میں مسلمان ہوں عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے اگر میں تمہاری تھیلی چورا لیتا رکھ لیتا تو قیامت میں تمہارے نبی عیسیٰ میرے نبی محمد سے شکایت کرتے میرے نبی کا سر جھگ جاتا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی کا سر جھکے اس لیے میں نے تمہاری دولت کو لات مار دیا تاکہ میرے نبی کا سر اوچا رہے سر نیچانا ہو انشاءاللہ اپنے نبی کا سر اوچا رکھیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ لڑکی والے کو دھوکھا دیں گے ہاتھ رہیے انشاءاللہ مسلمانوں سمھل جاؤ سمھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جھلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلوز کے ساحل پر مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے تین سو جہاں سے تین سو تیرا چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائی کومنٹ میں ضرور پیج کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ افضائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ